بسم اللہ الرحمن الرحیم اسپورٹ فلم امران سیز مصنف مظہر کلیم ایم اے پہلا باب امران آشتے سے فارغ ہو کر حضب معمول اخبار بینی میں مصروف تھا کہ اچانک پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجوٹھی دیکھنا سلمان صبح صبح کس کی انگلی کھج لائی ہے امران نے انچی آواز میں سلمان کو آواز دیتے ہوئے کہا خود اس نے اخبار سے نظریں نہ ہٹائی تھی جس کی بھی کھجلائی ہوگی آپ کے لئے کھجلائی ہوگی اس لئے اس کی کھجلی دور کرنا بھی آپ کا فرض ہے سلمان کی روکھی سی آواز سنائی دی یا اللہ اگر یہ سائے فرائض میرے ہی ذمہ پڑتے رہے تو پھر میرے حقوق کا کیا ہوگا امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور اخبار ایک طرف رکھ کر اس نے ریسیور اٹھا لیا خود جلی بڑا موزی مرض ہے جناب نیم کے پتوں کا ارک استعمال کیا کیجئے امران نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا امران صاحب میں سر سلطان کا پیئے اکبر بول رہا ہوں دوسری طرف سے آواز سنائی دی اور امران بے اختیار چونک پڑا اکبر تو واقعی اے سے شروع ہوتا ہے لیکن پی سے کیا لفظ بنا پروین اکبر اوہ نہیں تم تو مذکر ہو اس لئے پروین تو بہرحال نہیں ہو سکتے ارے ہاں سر سلطان کے سر کے ساتھ پیئر اکبر ہو سکتا ہے واہ کیا خوبصورت ترکیب ہے سر سلطان اور پیئر اکبر سر سے پیر تک مکمل امران کی زبان رواہ ہو گئی تھی امران صاحب میں نے آپ کو اس لئے فون کیا ہے کہ سر سلطان آج دفتر نہیں آ رہے ان کی طرف سے درخواست آئی ہے کہ وہ شدید ذہنی پریشانی کی وجہ سے دفتر نہیں آ سکتے حالانکہ آج سے انتہائی میٹنگ اہم میٹنگ بھی ہیں میں نے ان کی کوٹھی فون کیا ہے تو انہوں نے مجھے خلاف معمول انتہائی سختی سے جھاڑ بھی دیا ہے حالانکہ انہوں نے آج تک ایسا نہیں کیا کل تک تو وہ بالکل ٹھیک تھے لیکن آج نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اور تو کسی میں حمد نہیں ہے ویسے ان کی اس درخواست کی وجہ سے پورا دفتر شدید پریشان ہے دوسرے طرف سے پی اے نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران کے چہرے پر بھی سنجیدگی کے تاثرات ابر آئے کیا دفتر میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا جی نہیں سب کچھ معمول کے مطابق ہے پی اے نے جواب دیا آلہ حکام کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی عمران نے پوچھا جی نہیں جناب سب کچھ معمول کے مطابق ہے اس لئے تو سارے دفتر پریشان ہے سر اگر بتا دیتے تو شاید اتنی پریشانی نہ ہوتی میں نے ان کے ملازم سے بات کی ہے اس نے بتایا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہیں لیکن ساری رات سو بھی نہیں سکے اور صبح سے نہ انہوں نے شیف بنائی ہے اور نہ ہی ناشتہ کیا ہے نہ اخبارات دیکھے ہیں بس درخواست لکھ کر بھیجوا دی ہے اور مسلسل اپنے کمرے میں ٹھیل رہے ہیں پی اے نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ پھر تو واقعی تشویش کی بات ہے ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں عمران نے کور ہاتھ مار کر اس نے کریڈل دبایا اور سر سلطان کی رہائشگاہ کی نمبر ڈائل کرنا شروع کر دی اس کے چہرے پر واقعی تشویش کے آثار پھیل گئے تھے جی صاحب رابطہ قائم ہوتے ایک نوجوان سی آواز سنائے دی کون بول رہے ہو عمران نے حیران ہو کر پوچھا کیونکہ یہ آواز اس کے لئے نہیں تھی سر سلطان کی رہائشگاہ ہے جناب ان کا ملازم رحمت علی بول رہا ہوں دوسری طرف سے جواب دیا گیا کیا تم نئے آئے ہو عمران نے پوچھا جی ہاں ایک ہفتہ ہوا ہے مجھے آپ کون ساں بول رہے ہیں دوسری طرف سے پوچھا گیا میں علی عمران بول رہا ہوں سر سلطان سے بات کرو عمران نے کہا انہوں نے منع کر دیا ہے جناب کہ کسی سے بات ان کی نہ کروائی جائے ملازم نے جواب دیا تم جا کر میرا نام تو کہو بتا دینا عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا سوری جناب میں ایسا نہیں کر سکتا انہوں نے سختی سے منع کر رکھا ہے دوسری طرف سے صاف جواب دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا ہم اس کا مطلب ہے کہ خود ہی جانا پڑے گا عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا لباس تبدیل کا کہ وہ باہر آیا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا سلیمان کو آواز دے کر اس نے دروازہ بند کرنے کا کہہ دیا اور چن لمحباد اس کی سپورٹس کار تیزی سے آفیسرز کولونی کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی جہاں سرسلطان کی رہائش گاہ تھی اوہ عمران صاحب آپ بڑے صاحب تو آج بہت پریشان ہیں اچھا ہوا کہ آپ آگئے ہیں وہ تو کمرے میں بند ہو گئے ہیں نہ ہی کسی سے ملتے ہیں اور نہ ہی کسی سے بات کرتے ہیں ہم سب تو بہت پریشان ہیں سرسلطان کے پرانے ملازم نے عمران کو دیکھتے ہی انتہائی پریشان لہجے میں کہا آنٹی کہاں ہے عمران نے پوچھا بیگم صاحبہ تو ایک ہفتہ ہوا گاؤں گئی ہوئی ہیں ملازم نے جواب دیا تو عمران سرہلاتا ہوا سرسلطان کے خاص کمرے کی طرف بڑھ گیا کمرے کا دروازہ بند تھا عمران نے دروازے پر دستک دی کون ہے دفعہ ہو جاؤ میں کسی سے بھی نہیں ملنا چاہتا اندر سے سرسلطان کی انتہائی جھنجلائی ہوئی آواز سنائی رہی کتنی آسانی سے کہہ دیا ہے کہ دفعہ ہو جاؤ پچھلے چالیس سال سے نباہ کر رہی ہوں اب کیسے دفعہ ہو جاؤں عمران نے سرسلطان کی بیگم کی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا تو ساتھ کھڑے ہوئے ملازم نے بے اختیار مو دوسری طرف کر لیا اوہ اوہ بیگم تم آگئی اندر سے سرسلطان کی حیرت بھڑی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے دروازہ کھل گیا واہ اسے کہتے ہیں کھل جا سم سم عمران نے داد دیتے ہوئے کہا تم تم اور یہاں وہ بیگم کی آواز سرسلطان نے پریشان ہو کر ادھو دھ دیکھتے ہوئے کہا لیکن ظاہر ہے وہاں ان کی بیگم ہوتی تو انہیں نظر آتی آنٹی کے صرف آواز نے دربان دروازے کھلوا دیئے ہیں اگر آنٹی خود یہاں ہوتی تو نجانے کیا کیا کھل جاتا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اتمنان سے کمرے میں داخل ہو گیا ہم تو یہ حقہ تم نے کی ہے کیوں آئے ہو میں آج کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوں سرسلطان نے مڑ کر ہوت چباتے ہوئے کہا آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ کوئی بات سنیں آج سننے کا موڈ میرا ہے اس لئے آپ بے شک جو کہنا چاہیں کہہ ڈالیں میں سنوں گا عمران نے کرسی میں بیٹھتے ہوئے اتمنان بھڑے لہجے میں کہا میں بہت پریشان ہوں عمران سرسلطان نے غسیلے لہجے میں کہا میں نے سن لیا ہے اور دیکھ بھی لیا ہے کیا آپ واقعی پریشان ہیں اور کچھ عمران نے اسی طرح اتمنان بھڑے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ویسے سرسلطان کی حالت دیکھ کر عمران خود بھی پریشان ہو گیا تھا سرسلطان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ساری رات نہیں سو سکے کیا تم آج مجھے معاف نہیں کر سکتے سرسلطان نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا بلکل کر سکتا ہوں میں نے تو کیا میری آنے والی سات نسلوں نے بھی آپ کو معاف کر دیا اور فرمائیے عمران نے اسی لہجے میں جواب دیا اور کہا اوہ خود آیا میں کیا کروں کہاں جاؤں سرسلطان نے انتہائی بیبسی کے لہجے میں کہا اور کرسی پر اس طرح ندھیر ہو گئے جیسے اب ان کے جسم میں کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہ رہی ہو آپ مجھے کھول کر بتائیں یقین کریں میں آنٹی کو منالوں گا وہ میری بات مان جائیں گی کیا؟ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری آنٹی کا کیا تعلق؟ سرسلطان نے بے اختیار چونک کر پوچھا تعلق تو بہرحال ہے آخر چالیس سال کی رفاقت کم تو نہیں ہوتی اور اتنا تو وہ بھی جانتی ہوں گی کہ مرد ذات کا کیا اعتبار کبھی سے کوئی پسند آ جائے اور کب کوئی دل سے اتر جائے عمران نے سپارٹ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں پہلے ہی مر جانے کی حد تک پریشان ہوں اوپر سے تم نے بکواس شروع کر دی ہے سرسلطان نے انتہائی گسیلے لہجے میں کہا اور عمران سمجھ گیا کہ سرسلطان واقعی اس وقت انتہائی پریشانی کی حد پر پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ ایسے فکر عام حالات میں وہ کبھی مو سے نہ نکال سکتے تھے علامات تو ساری عشق والی ہیں عمران بھلا کہاں آسانی سے باز آنے والا تھا عشق؟ کیا مطلب؟ اوہ تو تم اس لیے یہ بکواس کر رہے تھے شیٹ اپ دفع ہو جاؤ اور مجھے اکیلہ چھوڑ دو سرسلطان نے کہا اور دوسرے لیمے انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تو پھر آپ کسی بھیانت جرم کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں اگر ایسا بھی ہے تو اس میں پریشانی کی گیا بات ہے میں جا کر اعتراف جرم کر لیتا ہوں آپ کی تو ملک و قوم کو ضرورت ہے میں تو ایسی بیکار سا آدمی ہوں عمران کا لہجہ یک لخ سنجیدہ ہو گیا اور سرسلطان نے عمران کی بات سن کر ایک چھٹکے سے سر اٹھایا وہ چند لمحے غور سے عمران کو دیکھتے رہے پھر ان کے چہرے پر پھیکی سی ہنسی ظاہر ہونے لگی تمہیں بتانا پڑے گا مجھے معلوم ہے کہ تمہیں بتانا پڑے گا ورنہ تم باز نہیں آو گے اور کوئی حل نہیں ہے میرے پاس سنو عمران میں نے واقعی انتہائی بھیانک جرم کیا ہے انتہائی بھیانک ایسا جرم کہ میں کسی صورت بھی اپنے آپ کو معاف نہ کر سکوں گا سرسلطان نے رک رک کر کہا تو عمران کے چہرے پر بے اختیار حیرت کے تاثرات ابر آئے کونسا جرم کیا آپ نے ملک سے غداری کی ہے عمران نے حیران ہو کر پوچھا ہاں غداری صحیح لفظ ہے بالکل صحیح لفظ ہے یہ واقعی غداری ہے سرسلطان نے ہونٹ چماتے میں کہا تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے آپ کے پاس ریولور موجود ہے اٹھائیے اور کنپٹی سے لگا کر ٹریکر دبا دیجئے کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ حکومت آپ پر باقاعدہ مقدمہ قائم کرے اور پھر آپ کو موت کی سزا سنا دے انجام تو یہی ہونا ہے پھر بھی عمران نے تہائی سرد اور بے رہم لہجے میں کہا ہاں تو تمہارا فیصلہ بھی یہی ہے گوڈ مجھے بہت خوشی ہے کہ میرا بیٹا ملک کے مقابلے میں بڑے بڑے رشتے کی پرواہ بھی نہیں کرتا سر سلطان نے اچانک مسکراتے میں کہا ان کے چہے سے یوں محسوس ہونے لگا جیسے انہیں عمران کی بات سنکر دلی مصررت ہوئی ہو ابھی مجھ میں ایک امزوری باقی ہے سر سلطان ورنہ مجھے چاہیے تھا کہ آپ کا اعتراف جنم سنکر جیب سے ریولور نکالتا اور آپ کو شوٹ کر دیتا عمران نے اوزادہ سنجیدہ ہوتے میں کہا اور سر سلطان بے اختیار ہس پڑے واہ سر عبد الرحمان واقعی دنیا کے خوش قسمت ترین والد ہیں تمہاری اس باتیں میں عیسائی پریشانی دور کر دی ہے سر سلطان نے بے اختیار مسکراتے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اٹھ کر ایک دیوار میں لگے ہوئے کال بیل کے بٹن کو پریس کر دیا دوسرے لمحے ایک نوجوان تیزی سے اندر داخل ہوا رحمت علی باورچی سے کہو ناشتہ دیا کرے میرا اور ساتھ عمران کا بھی سر سلطان نے بڑے شگفتہ سے لہجے میں کہا تو نوجوان کے ستے ہوئے چہرے پر یک لخت مسرد کی تاثرات نمدار ہوئے اور وہ تیزی سے واپس مڑ گیا تم اخبار دیکھو میں ذرا شیف بنا لیتا ہوں اور غسل بھی کر لوں سر سلطان نے مسکراتے میں کہا اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کچھ کہتا وہ تیزی سے اس قدم اٹھاتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑ گئے اور عمران کا ہاتھ بے اختیار اپنے سر پر پہنچ گیا اسے واقعی سر سلطان کی کیفیت سمجھ بھی نہ آئی تھی اتنا تو بہرحال وہ جانتا تھا کہ سر سلطان مر تو سکتے ہیں لیکن ملک سے غداری کا بھی سوچ نہیں سکتے لیکن سر سلطان کی پہلی کیفیت اور پھر اچانک تبدیل ہو جانے والی کیفیت واقعی اس کے لئے نہ سمجھ میں آنے والی بات تھی ویسے اتنی بات وہ سمجھ گیا تھا کہ سر سلطان کسی ذہنی دباؤ کا شکار تھے جو کسی وجہ سے اب نہیں رہا لیکن کوئی وجہ بھی اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی سر سلطان کا موڈ اس وقت تبدیل ہوا تھا جب عمران نے غداری کے جرم میں انہیں خود ہی خودکشی کرنے کی بات کہی تھی تھوڑی دیر بعد سر سلطان بریسنگ روم سے واپس آئے تو نہ صرف وہ شیف بنا چکے تھے بلکہ غسل کرنے کے بعد لباس بھی تبدیل کر چکے تھے اور اب انہیں دیکھ کر کوئی نہ کہہ سکتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے ان کی حالت اس قدر خستا اور خراب تھی اسی لمحے دروازہ کھلا اور ملازم رحمت علی ٹرولی دھکیلتا ہوا اندر آیا اور اس نے ناشتے کا سامان میز پر لگانا شروع کر دیا عمران نے خاموشی سے چائے کے دو کپ تیار کیا اور پھر ناشتہ سے اور سرسلطان کے سامنے رکھ کر اس نے خود چائے کی پیاری اپنے سامنے رکھ لی آغا سلیمان پاشا ہر کام میں وقت کا پابند ہے اس وقت دس بچ چکے ہیں وہ ناشتہ تو کیا اب حریرہ جاد کا وقت بھی گزر چکا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سرسلطان نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور خاموشی سے ناشتے میں مصروف ہو گئے عمران خاموش بیٹھا چائے کی چسکیاں لیتا رہا ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد سرسلطان نے گھٹی دے کر ملازم کو بلائیا اور اسے سامان واپس لے جانے کا کہہ دیا اور ملازم نے خاموشی سے سامان اٹھا کر ٹرولی پر رکھا اور ٹرولی دھکیلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا ویسے مسلسل یہ اکسانیت واقعی انسان کے عذاب کو چٹکا کر رکھ دیتی ہے کبھی کبھی ایسے ڈرامے انسان کی صحت کے لیے خاصے مفید ثابت ہوتے ہیں ملازم کے باہر جانے کے بعد عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ڈرامے کیا مطلب سرسلطان نے چونک کر پوچھا ڈراما ڈراما ہی ہوتا ہے پہلے تو تھری ایکٹ ٹو ایکٹ اور ون ایکٹ ڈرامے ہوا کرتے تھے لیکن اب زمانہ جدید ہو گیا ہے اب ون مین شو ہونے لگ رہے ہیں عمران نے جواب دیا اوہ تو یہ تنس تم مجھ پر کر رہے ہو تمہارا مطلب ہے میں ایک سانیت سے بچنے کے لیے ڈراما کر رہا تھا سرسلطان نے غسیلے لہجے میں کہا ڈراما کرنا کوئی جرب تو نہیں کیا آپ اس قدر ناراض ہو رہے ہیں ڈراما تو فن کی آلہ ترین سطح شمار کیا جاتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا دیکھو عمران یہ ڈراما نہیں تھا لیکن تمہاری آمد اور تمہاری باتوں سے البتہ مجھے ایک نتیجے پر پہنچنے میں ضرور مدد ملی ہے میں سائی رات اس نتیجے کے بارے میں سوچتا رہا ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھ نہیں چپکی لیکن اب میں اس نتیجے پر پہنچ گیا ہوں کہ چاہے کسی بھی وجہ سے کسی سیٹ سے زبردرسی چمٹے رہنا بھی ملک سے غداری کی صف میں شامل ہوتا ہے تمہیں معلوم ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے مجھے ریٹائر کرنے کی بجائے میری مدد ملازمت میں توسیح کر دی جاتی ہے حالانکہ اگر یہ توسیح نہ کی جاتی تو میں کئی سال پہر ریٹائر ہو گیا ہوتا اور میری جگہ یقینا کوئی ایسا آدمی آتا جو ذہنی اور جسمانی طور پر مجھ سے کم عمر ہوتا اس طرح نظم و ضبط میں وہ کمزوریاں پیدا نہ ہوتی جو اس وقت میری زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں یہ درست ہے کہ میں نے خود ملازمت میں توسیح کی خواہش نہیں کی اور ہر بار حکومت از خود میری ملازمت میں توسیح کر دیتی ہے لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں یہاں سے سیدھا پریزیڈنٹ ہاؤس جاؤں گا اور صدر صاحب کی خدمت میں استیفہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات پر بھی قائل کر لوں گا کہ اب میرا اس سیجھ پر مزید رہنا ملک و قوم کے لیے نقصان کا باعث ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات کو سمجھ کر میرا استیفہ منظور کر لیں گے سرسلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا آپ صدر مملکت کو بے شک قائل کر لیں لیکن آپ کا استیفہ منظور نہیں ہو سکتا عمران نے مو بناتے ہوئے کہا کیوں قانون کے قانون کے مطابق صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ میرا استیفہ منظور کریں سرسلطان نے چونک کر کہا آپ وزارت خارجہ کے سیکرٹری ہیں وزارت قانون کے سیکرٹری نہیں ونہ آپ کو معلوم ہوتا کہ خصوصی طور پر آپ کی سیٹ کے لیے یہ قانون قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر پاس کر رکھا ہے کہ جب تک سیکرٹ سرویس کے چیف جناب ایکس ٹو آپ کا استیفہ منظور کرنے کی سفارش نہ کریں صدر مملکت اسے منظور نہیں کر سکتے اور سیکرٹ سرویس کے چیف کو تو آپ اچھی طرح ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے آج تک بھی ملازمت کی درخواست منظور نہیں کی وہ آپ کا استیفہ کیسے منظور کر لیں گے اور ویسے بھی وہ سفارش کے خلاف ہیں عمران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا اور سرسلطان بے اختیار ہز پڑے میں جناب ایکس ٹو کو منالوں گا سرسلطان نے مسکراتے میں کہا سوالی پیدا نہیں ہوتا جناب وہ اس دن پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جو مان جانے کا دن تھا آج تک انہوں نے میری ایک بات بھی نہیں مانی حالانکہ آپ جانتے کہ میں دن رات ان کی خدمتیں ایک کر دیتا ہوں ہزار بار درخواست کی ہے کہ اپنے خاص فنڈ میں سے اتنی رقم دے دیں کہ آغا سلیمان پاشا کی تنخواہوں اور بونسوں کا بل دکانداروں کے ادھار کھاتے وغیرہ چکا کر میں اور زیادہ پرجوش اندازمند کی خدمت بجھا لوں لیکن ہر بار ہی ٹکا سا جواب ملتا ہے کہ قومی خزانے کی ایک ایک پھائے بھی فضول خرچ نہیں ہو سکتی امران نے مو بناتے ہوئے کہا لیکن میری ریٹائیمنٹ سے تو قومی خزانے کو خاصی بچت ہو جائے گی جو میری سیٹ پر کام کرے گا وہ ظاہر ہے مجھ سے جونئر ہی ہوگا اس نے اس کی تنخواہ بھی کم ہوگی سر سلطان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ان کا موڑ خاصہ بدل چکا تھا اس کے کفن رفن کا خرچہ اس کمی سے بہرحال زیادہ ہی پڑے گا امران نے جواب دیا اور سر سلطان بے اختیار ہس پڑے ٹھیک ہے بہرحال کوشش تو کی جا سکتی ہے سر سلطان نے چنلہ میں خاموش رہنے کے بعد ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا ہاں کوشش کرنے میں کیا حرج ہے امران نے جواب دیا میں تمہیں تفصیل بتا دیتا ہوں پہلے تو شاید نہ بتاتا لیکن اب اس نئے قانون نے کہ ایکس ٹو کی سفارش اس طیفے کی منظوری کے لیے ظہوری ہے وہ جس پر مجبور کر دیا ہے گزشتہ کافی عرصے سے وزارت خارجہ کے اہم ترین مسویدات کی راز لیگ آؤٹ ہو رہے ہیں لیکن یہ راز ایسے نہیں ہیں جس سے ملک کو کوئی نقصان پہنچے مثال کے طور پر دو ملکوں کے درمیان کوئی معاہدہ تیہ پاتا ہے تو پروٹوکول کے مطابق دونوں ملک اپنے طور پر اس معاہدے کی تفصیلات تیار کرتے ہیں پھر مشترکہ میٹنگ میں دونوں مسویدات کو ڈسکس کیا جاتا ہے ان پر تفصیلی غور ہوتا ہے اور پھر ایک متفقہ معاہدہ تیہ پا جاتا ہے جس کی دونوں حکومتیں منظوری دیتی ہیں اب یہ ہو رہا ہے کہ میں جو بھی تفصیل تیار کرتا ہوں وہ دوسرے ملک تک پہنچ جاتی ہیں اور وہ لوگ پہلے سے اس کے مطابق اپنی تیار کردہ تفصیلات میں ترمیم کر لیتے ہیں اور زوئی تحفظات پر پہلے ہومورک کر لیتے ہیں اسے ہمیں مجبوراً ان کی تیہ قدر تفصیلات منظور کرنی پڑتی ہیں میں نے بہت کوشش کی ہے کہ اس راز کو سمجھ سکوں کہ آخر یہ سب تفصیلات دوسروں تک کیسے پہنچ جاتی ہیں لیکن باوجود کوشش کے میں اسے سمجھ نہیں سکا کیونکہ یہ تفصیلات میں خود تیار کرتا ہوں یہ میری تحویل میں ہوتی ہیں میری علاوہ کسی کو اس کا علم ہو ہی نہیں سکتا لیکن اس کے باوجود یہ دوسروں تک پیشگی پہنچ جاتی ہیں اب کل ہی ایک اہم معاہدے کی تفصیلات کے بارے میں بھی یہی ہوا اور مجھے ویسٹرن کارمنٹ کے سیکرٹی کے سانے خاصی شامندگی اٹھانی پڑی بس اس سے میں پریشان ہو گیا اور اب میں اس نتیجے پر تک پہنچا ہوں کہ اگر یہ عام سی باتیں دوسروں تک پہنچ سکتی ہیں تو کل ملک کے اہم ترین راز بھی دوسروں تک پہنچ سکتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ میں ذہنی طور پر واقعی بڑا ہو گیا ہوں اب مجھے یہ سیٹ خالی کر دینی چاہیے سر سلطان نے کہا کیا آپ یہ تفصیلات کسی سے ڈسکس کرتے ہیں عمران نے پوچھا نہیں ان تفصیلات کے لیے سفارشات متعلقہ وزارت کے افسران آپس میٹنگ کر کے مجھے بھیجواتے ہیں لیکن فائل ورک میں خود ہی کرتا ہوں سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا اور یہ فائل آپ کہاں رکھتے ہیں عمران نے پوچھا اپنے سپیشل ریکارڈ روم میں اور تمہیں معلوم ہے کہ وہاں میری لاور کوئی بھی نہیں جا سکتا سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ کلپ میں بھی نہیں جاتے اور زائرہ کے آنٹی سے بھی ڈسکس نہیں کرتے ہوں گے عمران نے کہا نہیں تو میری آداد سے واقف ہو دفتر کی کوئی بات دفتر سے باہر میرے موہ سے نہیں نکلتی سر سلطان نے جواب دیا کوئی نیا ملازم آپ کی دفتر میں آیا ہو عمران نے پوچھا نہیں وہی پرانا عزمودہ اور انتہائی قابل اعتماد سیٹھ ہے افسر تو افسر چپڑاسی تک وہی ہیں سر سلطان نے جواب دیا یہ نیا ملازم رحمت علی کب سے آیا ہے اور کس کی سفارش پر آیا ہے عمران نے پوچھا رحمت علی یہ نیا نہیں ہے یہ گاؤں میں میرے منشی کا بیٹا ہے بچپن سے ہماری گھر میں بلا بڑا ہے ویسے بھی یہ اردو تو پڑھ لیتا ہے البتہ انگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکتا اور پھر گھر میں تو فائل آتی ہی نہیں سر سلطان نے جواب دیا پھر ایک ہی صورت ہے کہ میں پیر کالے شاہ کی خدمت حاصل کروں تاکہ اس جن کو پکڑا جا سکے جو تفصیلات دوسرے ملک تک پہنچا دیتا ہے عمران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا یہی تو پریشانی ہے عمران بیٹے میری ذات کے علاوہ اور کوئی جانتا تک نہیں اس کے باوجود بات دوسرے تک پہنچ جاتی ہے یہی بات تو سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہا ہوں سر سلطان نے بھیکی سی ہنسی ہستے ہوئے جواب دیا کیا ہر بار ایک ہی ملک تک کی تفصیلات پہنچتی ہیں یا الیدہ الیدہ ملکوں تک جاتی ہیں عمران نے چلنے میں خاموش رہنے کے بات پوچھا تقیبا تمام ملکوں تک پہنچ جاتی ہیں سر سلطان نے جواب دیا اور عمران کے چہرے پر مزید فکر مندی کے تاثرات پھیل گئے یہ تو واقعی پاگل کر دینے والی الچن ہے اس سے کسی کو کیا فائدہ ہوتا ہوگا عمران نے خود کلامی کے سے انداز میں بربڑاتے ہوئے کہا یہ تفصیلات آپ آفس میں موجود کلم سے لکھتے ہیں یا اپنے ذاتی کلم سے عمران نے کافی دیر تک سوچ میں ڈوبے رہنے کے بات پوچھا کلم کیا مطلب آفس کلم سے ہی کام کرتا ہوں سر سلطان نے چونک کر جواب دیا تو پھر آئیے دفتر چلتے ہیں باقی تفتیش وہیں ہوگی عمران نے اٹھتے ہوئے کہا لیکن دفتر میں کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے اس طرح میرا سٹیٹس خراب ہو جائے گا سر سلطان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا میں سمجھتا ہوں آپ فکر مت کریں عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور تھوئی دیر بعد سر سلطان تو اپنی کار میں اور عمران اپنی سپورٹس کار میں سیکرٹریٹ پہنچ گئے یہ ہے کلم جس سے آپ لکھتے ہیں عمران نے ان کی میز پر موجود کلم دان سے کلم نکالتے ہوئے پوچھا ارے نہیں یہ تو سب ویسے ہی رکھے رہتے ہیں کلم تو بھی دراز میں ہیں سر سلطان نے کہا اور دراز کھول کر انہوں نے ایک کلم نکالا اور عمران کی طرف بڑھا دیا عمران نے اس کلم کو انتہائی بالیک بھی نہیں سے چیک کیا تیار کرنا ہوتا ہے تو کیا آپ اس کے بارے میں کوئی خصوصی انتظامات کرتے ہیں عمران نے پوچھا ظاہر ہے کرنے پڑتے ہیں میں ایک روز پہلے سیکرٹری کو کہہ دیتا ہوں کہ ساری مصروفیات اور ملکاتیں منسوخ کرا دیتا ہے اور پھر جب تک وہ مسوودہ تیار نہ ہو جائے یہ حکم قائم رہتا ہے اور بعض اوقات تو مجھے آدھی رات تک کام کرنا پڑتا ہے سر سلطان نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا اچانک دفتہ کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی انکل آپ کی طبیعت خراب تھی اب کیا حال ہے اس لڑکی نے اندر داخل ہو کر مسکراتے ہوئے کہا شکریہ فیروزہ اب میں ٹھیک ہوں ان سے ملو یہ سینٹرل انٹیلیجنس کی ڈائیکٹر جنرل سر عبد الرحمان کے سبزادے علی عمران اور عمران یہ فیروزہ ہے نواب عصاف خان کے اکلوتی بیٹی اس نے ایکریمیا سے آفیس ورکنگ میں عالی تعلیم حاصل کی ہے اور اب میرے محکمے میں آفیس ورک انچارج ہے سر سلطان نے اس لڑکی کا تعرف کراتے ہوئے کہا اوہ تو آپ ہیں وہ مشہور زمانہ مسکر علی عمران کمال ہے آپ کا تو لباس بھی ٹھیک تھاک ہے اور شکل پر بھی مسکر پنگی کوئی علامت نہیں ہے ویسے مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے فیروزہ نے عمران کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکر آ کر کہا شکریہ انگوٹھی سونے کی بنوانی پڑے گی یا چاندی کی ویسے سننا تو یہی کہ مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا انگوٹھی مردوں کے لیے کیا مطلب میں سمجھی نہیں آپ کی بات فیروزہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا میس فیروزہ پلیز آپ اپنی سیٹ پر جائیں میں اس وقت اہم گفتگو میں مصروف ہوں سرسلطان نے قدر سپارٹ سے لہجے میں کہا فیروزہ تو انگوٹھی میں یہ اچھا لگتا ہے تب ہی اس کی چمک دمک کو کوئی دیکھ بھی سکتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اوہ مدھو کر رکھیے یہ فیروزہ آپ جیسے عام آدمی کے انگوٹھی کے لیے نہیں بنا اوکے انکل میں جاری ہوں فیروزہ نے عمران کو جواب دینے کے ساتھ ساتھ سرسلطان سے کہا اور واپس مڑ گئی لیکن دوسرے لمحے وہ تیزی سے مڑی اوہ انکل میں جس کام کے لیے آئی تھی وہ تو میں بھولی گئی آج میری سالگیرا ہے یہ ہے آپ کا کارڈ اور ڈیڈی نے خاص طور پر پیغام دیا تھا کہ آپ ضرور تشریف لیں گے فیروزہ نے مڑ کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے پرستے ایک کارڈ نکال کر سرسلطان کے سامنے رکھا اور پھر عمران پر ایک اچھٹی ہوئی نظر ڈال کر وہ مڑی اور تیز سے اس قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھ گئی میس فیروزہ پلیز ایک منٹ عمران نے اچانک اسے روکتے ہوئے کہا سوری میرے پاس ہوا کارڈ نہیں ہے اور نہ ہی میرا آپ سے تعریف ہوا تھا ویسے انکل چاہیں تو آپ کو ساتھ لا سکتے ہیں فیروزہ نے مڑ کر کہا اور واپس مڑ گئی میری بات تو سنیے آپ کی سالگیرہ تو گزشتہ چالیس سالوں سے ہو رہی ہے اگر میں نے پہلے اس میں شرکت نہیں کی تو اب نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ آفیس ورکنگ کی انچارج ہیں لیکن سر سلطان کو آپ نے ایک گھٹیاں سا سرکاری کلم دے کر ٹرخا رکھا ہے جبکہ آپ کے ہاتھیں انتہائی قیمتی کلم ہے عمران نے مسکراتے میں کہا کیا؟ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چالیس سال سے میری سالگیرہ ہو رہی ہے میری عمر آپ کو چالیس سال لگ رہی ہے اور یہ میرا کلم ذاتی ہے سرکائی نہیں ہے فیروزہ نے واپس آکے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا اور سر سلطان نے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں سر پکڑ لیا وہ سمجھ گئے تھے کہ اب ان دونوں کا جھگڑا بڑھتا ہی جائے گا چلیے صفر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی صرف چار سمجھ لیجئے اب تو آپ خوش ہے نا لیکن یہ ذاتی کلم ذرا مجھے دکھائیے گا عمران نے مسکراتے میں کہا سوری آپ سے تو بات کرنے ہی میری شان کے خلاف ہیں فیروزہ نے غسیلے لہجے میں کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تو تمہیں شک ہے کہ اس کلم کی وجہ سے راز جی کا اٹھ ہو جاتے ہیں سر سلطان نے ہوت چباتے میں کہا اوہ ایسی کوئی بات نہیں ویسے ہی بات کر رہا تھا لیکن یہ نواب اوساف اور اس فیروزہ کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی کوئی بات نہیں کی حالانکہ آج سے پہلے میں نے فیروزہ کو اس دفتر میں دیکھا بھی نہیں عمران نے مسکراتے میں کہا نواب اوساف آسار قدیمہ کے بین الاقوامی ماہر شمار ہوتے ہیں انہوں نے اس موضوع پر کئی کتابیں بھی لکھی ہیں ان کی ساری عمر تو مصر میں ہی گزری ہے وہاں وہ موقع ہیں آسار قدیمہ کے غیر سرکاری مشیر بھی رہے ہیں لیکن گزشتہ ایک برد سے وہ مستقل طور پر پاکیشیا شفٹ ہو گئے ہیں سرائر آٹھور کے قریب ان کی آبائی جائداد ہیں اور حویلی بھی جہاں ان کے چھوٹے بھائی نواب آصف رہتے ہیں نواب آصف بے اولاد تھے اور وہ وفات پا گئے ہیں اس لئے اب یہ حویلی اور وسی جائداد نواب اوساف کے قبضے اور ملکیت میں ہیں سنکی سے آدمی ہیں صدر صاحب کے دور کے ہرشتہ داروں میں سے ہیں فیروزہ ان کے کلوتھی بیٹی ہے صدر صاحب کی صفائش پر میں نے آرزی طور پر اسے یہاں ایڈجس کیا ہے تاکہ عملی تجربہ حاصل کر سکیں اس کے بعد شاید اسے پریزیڈنٹ ہاؤس میں مستقل ملازمت دے دی جائے گی سر سلطان نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا آپ اس کی سالگیرہ پر تو جائیں گے عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا ظاہر ہے جانا پڑے گا کیونکہ صدر صاحب لازمت اس میں شرکت کریں گے لیکن جو الجھن مجھے درپیش ہے اس کا کیا ہوگا سر سلطان نے مو بناتے ہوئے کہا آپ تمام الجھنوں کو ذہن سے نکال کر کام کریں البتہ ایک کام آپ ضرور کریں کہ اب جب کسی خصوصی مصویدے پر کام کریں تو ایک روز پہلے مجھے ضرور اطلاع کر دیں عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اوہ اچھا یہ ٹھیک ہے اس طرح تم صحیح طور پر نگرانی کر کے بات کی تہہ تک پہنچ جاؤگے اوکے اب میں مطمئن ہو سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر سامنے رکھے ہوئے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر اسے واپس لفافے میں رکھ کر اس نے لفافہ میز پر رکھا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اگر تم سالگیرہ میں واقعی جانا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلے چلو سر سلطان نے کہا سوری آج کل کرکی کا زمانہ ہے میں کہاں سے توفہ خریدوں گا اس لئے خدا حافظ عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا اور وقت مل سکے